اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے سامعین آج کی یہ اوڈیو بہت ہی اہم اوڈیو ہونے جارہی ہے کیونکہ میں بیان کہنے جارہاں ہوں کہ والدین جن کے حقوق اولاد پر اس قدر عظیم اور کثیر ہیں جن کا شمار کوئی نہیں اندازہ لگائیے قرآن پاک میں ان کو اوہ تک اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے حدیث پاک میں یہاں تک سراحت ملتی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب تعالی راضی ہے وانا رب تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود اولاد سے نافرمانیا ہو جاتی ہیں جس کی تلافی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان سے معافی تلافی کر کے آئندہ ان کے حقوق کو پورے پورے ادا کہنے کی کوشش کرے مگر یہ بات یاد رہے اگر وہ کوئی ناجائز کام گناہ کا کام کہنے کو کہیں تو ان کی بالکل بھی فرماورداری نہیں کی جائے گی فرماورداری ہے مگر جائز کاموں تک محدود ہے ناجائز کاموں میں والدین کی بھی کوئی فرماورداری نہیں ہے دہا دوسرا پہلو اگر والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بیٹوں اور بیٹیوں نے بڑا دل دکھا رکھا ہو تو کیا اس نافرمانی کی تلافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جی ہاں حدیث پاک میں اس کی تلافی کی صورت آئی ہے اولا فضائل اعمال جلد دوم میں لکھی گئی ہے یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور پھر اس کے تحت لکھی گئی تشریح اور تفسیر کو بھی پڑھ رہا ہوں عن انسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والدہ او احدہما و انہو لهما لعاق فلا یزال یدعو لهما و یستغفر لهما حتی یکتبہ اللہ بارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے ماباب دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کہنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لئے ہمیشہ دعائے موفرت کرتا رہے اس کے علاوہ ان کے لئے اور دعائے کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا فائدہ یہ اللہ تعالی کا کس قدر انعام و احسان اور لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بساوقات ناغوار امور اور ناغوار معاملات پیش آ جانے سے دلوں میں رنج و غم بھر جاتا ہے لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے والدین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے احسانات یاد آ کر آدمی بیتاب نہ ہو جائے لیکن اب وہ مر گئے ہیں اب کیا تلافی ہو سکتی ہے اللہ جل نشانوں نے اپنے فضل و کرم سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اب ان کے لئے دعائے کرے ان کی مغفرت کو اللہ تعالی سے مانگتا رہے ان کے لئے ایسال سواب جانی اور مالی کرتا رہے کہ یہ ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کر دے گا اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا یہ اللہ تعالی کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا راستہ کھول دیا کس قدر بے غیرتی اور دلی سختی ہوگی اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے یوں ہی گواں دیا جائے ارے ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضاہی کے کام ہوتے رہے ہوں اور حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو کچھ نکس تو ہوتی ہی ہے اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کہلیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر آلہ چیز حاصل ہو سکتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لئے حج بدل ہو سکتا ہے ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے اور یہ شخص اللہ کے نزدی فرمبرداروں میں شمار ہو جاتا ہے اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لئے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور اس حج کہنے والے کے لئے نو حجوں کا ثواب ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ معاینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے الحمد للہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین ولہ الكبریاء في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ العظمت في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم هو الملك رب السماوات ورب الارض رب العالمین اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے اس نے والدین کا حق ادا کر دیا ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیا کرے بشرتے کہ وہ مسلمان ہو کہ اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کہنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس حدیث شریف کے موافق کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا ہے جو کچھ بھی کسی موقع پر خرچ کہ لیا جائے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا کرے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس پاک ذات کی قسم جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کے ساتھ بھیجا ہے یہ اللہ کے پاک کلام میں ہے کہ جو شخص تیرے باپ کے ساتھ صلح رحمی اچھا سلوک کرتا ہو تو اس کے ساتھ خطہ رحمی نہ کر تو اس کے ساتھ رشتہ مت توڑ اس سے تیرا نور جاتا رہے گا ایک حدیث میں ہے کہ جو اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے اس کی معفرت کی جائے گی اور وہ فرمبرداروں میں شمار ہو جائے گا امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے جو شخص اپنے والدین کا زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لئے استغفار کرے اگر ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے تو وہ فرمبرداروں میں شمار ہو جاتا ہے اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرمبردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا ہے ان کے لئے استغفار بھی نہیں کرتا ہے تو وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے جمل چلی جنگڈی ہیں میریں گے مجھے مجھے